اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل راہ جنون کی علینا ایک بار پھر شبریس اور مہر کو الہدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور شبریس کے گھر جا کر سب کے سامنے شبریس کی وہ ویڈیو دکھاتی ہے جس میں شبریس علینا کے گھر اس کے روم میں رہا تھا تو علینا شبریس پر الزام لگا دیتی ہے لیکن مہر کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں شبریس کو چھوڑ دوں گی تو ایسا بالکل بھی نہ سوچو اور شبریس بھی کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے علینا پھر سے ہمیں الہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے شبریس کی ماں کاشان سے مل کر مہر کو ٹراب کر کے شبریس سے الہدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ علینا شبریس کی زندگی میں آ سکے مہر کے دل میں بھی اب شبریس کے لئے اعتماد کمزور ہوتا جا رہا تھا اور اسے کاشان فون کرتا ہے کہ میرے پاس شبریس کی بے گناہی کا ثبوت ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھلا تم اپنے ہی بہن کے خلاف مجھے کیوں ثبوت دوگے جس پر کاشان کہتا ہے کہ علینا بہت جذباتی ہو گئی ہے اور وہ شبریس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی خراب ہو اور شبریس کو تم چھوڑ دو تو مہر فوراں کاشان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور بغیر کسی کو بتائے کاشان سے ملنے اس کے دیئے اڈریس پر ملنے چلی جاتی ہے حالانکہ مہر اچھی طرح جانتی ہے کہ کاشان ایک گھٹیا شخص ہے اور وہ کبھی بھی ہماری فیملی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا لیکن کاشان کی باتوں میں آ کر مہر بہت بڑی بےوقوفی کر دیتی ہے اور اپنے ملازم کو بھی منع کر دیتی ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہی ہوں لیکن شبریس مہر کے ڈرائیور سے لوکیشن منگوا لیتا ہے اور این موقع پر پہنچ کے سب دیکھتا ہے کہ مہر نے کاشان کا قتل کر دیا ہے تو وہ قتل کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے اور جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچ جاتا ہے ادھر شبریس کی ماں کاشان سے مل کر مہر کے خلاف جو چال چل رہی تھی آج جس میں اس کا اپنا بیٹا شبریس ہی فس گیا اور پھانسی کے پھندے تک پہنچ چکا ہے اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے اور درتی ہے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے کہ یہ ساری پلاننگ کی ماسٹر مائن میں ہوں ادھر ایلینہ کو اپنے بھائی کی ملنے کی خبر سے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنی خوشی اس کو شبریس کے جیل جانے پر ہوتی ہے کیونکہ ایلینہ مہر کی نفرت میں اس حد تک گر جاتی ہے کہ وہ شبریس کو بھی پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی ہے دوسری طرف شبریس کے والے پولیس اسٹیشن جا کر تھانے دار سے شبریس کی زمانت کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھانے دار کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ایف آئی آر بھی کر چکی ہے لیکن شبریس کے والد اس کو رشوت کی آفر کرتے ہیں جس پھر تھانے دار صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے لہٰذا اب عدالت ہی فیصلہ کرے گی اگر آپ کے وکیل میں دم ہوا تو وہ آپ کے بیٹے کو بے گناہ ثابت کر دے گی لیکن ایسا ممکن اس لیے نہیں کہ وہ خود اعتراف جرم کر چکا ہے اب شبریس کے والد بھی گھر جا کر اس کی ماں کو کہتے ہیں کہ آج تمہاری وجہ سے میرا بیٹا پھانسی کے پھندے تک پہنچ چکا ہے میری گلتی تھی کہ میں تمہاری ہر بات میں ہاں کرتا رہا اب دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں